بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساروائیو ٹی وی روزہ رکھنا قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں درانے روزہ جسے میں نئے مدافتی سلوں کی پدائش عمل میں آتی ہے یہ نئے سل وائرسوں کا زیادہ بہتر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں برطانوی ڈاکٹر آمیر خان مزید تفصیلہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں برطانوی ڈاکٹر آمیر خان کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنا قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی امکانات بڑھ جاتے ہیں درانے روزہ جسے میں نئے مدافتی سلوں کی پدائش عمل میں آتی ہے یہ نئے سل وائرسوں کا زیادہ بہتر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد جسم کو دن کے مقصود حصے میں خوراک نہیں ملتی تو جسم توانائی کی بچت کا کام شروع کر دیتا ہے اس عمل سے تباہ ہو جانے والے مدافتی سلوں کی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور پھر یہ سل نئے مدافتی سلوں کی پدائش کا باعث بنتے ہیں اس عمل سے بننے والے نئے مدافتی سل اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی وائرس کا بہتر اور موثر انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر آمر کہتے ہیں کہ روزے کے انسانی جسم اور صحت پر پڑھنے والے اثرات جانے کے لیے کی گئی ریسرچ ریسرچر نے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مظاہب کے لوگوں کی جانب سے رکھے جانے والے روزے پر تحقیق کی مائرین کی یہی رائے ہے کہ بارہ گھنٹے یا زائد وقت کے لیے کھانے پینے کے پرہیس انسان کی قوت مدافت کے نظام پر مصبت اثر پڑتا ہے ڈاکٹر آمر کہ کہنا ہے کہ ایک قوی امکان ہے کہ روزے کے باعث کرونہ وائرس کا زیادہ بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے تاہم فی الحال اس حوالے سے کوئی باقاعدہ تحقیق نہیں کی گئی ایک بات ہے کہ روزہ رکھنے سے قوت مدافت بہتر ہوتی ہے اور مائرین بتا چکے ہیں کہ کرونہ وائرس کے مقابلہ کرنے کے لیے انسان کی قوت مدافت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے واضح رہے کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان اور کئی مبالک میں ہفتے کے روز پہلا روزہ رکھا گیا جبکہ کئی مبالک میں گزشتہ روز پہلا روزہ رکھا گیا تھا اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ